اسلام علیکم ایشیا کب دوہزار بائی سنسن خیز مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے سفر فور میں سری لنکا نے افغانستان کو شکست دی جبکہ پاکستان نے اپنی خریف بہارت کو شکست دی تو اسی طرح پاکستان اور سری لنکا کے لئے فائنل میرا سائی کی امکانات بہت روشن ہے لیکن نہیں جناب اب بھی دو دو میچز کلنے ہوگے اگر پاکستان نے تینوں میچ میں کمیابی حاصل کی تو اسی طرح انڈیا سری لنکا اور افغانستان ایک ایک میچ ہاریں گے اور پاکستان ڈائریکٹ فائنل میں چلے جائے گا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پاکستان کو ایک مضبوط میچ جیتنا ہوگا وہ اس لئے کہ اگر تینوں ٹیمیں یعنی پاکستان بھارت اور سری لنکا نے دو دو میچز جیتے پھر تو مسئلہ ہوگا یہاں پھر بھی پوائنٹ بیکنگ ہے لیکن اس بار پھر پاکستان کے لئے خوشخبری ہے پاکستان نے پہلے ہی ہانگ کانگ کو زبردست شکست دی ہے اور پاکستان کو صرف ایک میچ جیتنے کی ضرورت ہے اگر سری لنکا نے تینوں میچ میں کمیابی حاصل کی تو پھر تو بہارت کو خطرہ ہے اور اگر افغانستان کے ہاتھ و بہارت کو شکست ہوئی تو پھر انڈیا آؤٹ اور اگر سری لنکا کو دونوں میچ میں شکست ہوئی تو سری لنکا آؤٹ اگر پاکستان کو دونوں میچ میں شکست ہوئی تو پاکستان آؤٹ لیکن جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کی چانسز بہت زیادہ ہے کہ وہ فائنل تک رسائی کرے اس لئے کہ انڈیا سرلنگا کو شکست دے سکتی ہے اگر انڈیا نے شکست نہیں دی تو پھر انڈیا آؤٹ بس پاکستان کو صرف ایک میچ میں کمیابی کی ضرورت ہے اور سرلنگا کو بھی صرف ایک بڑی میچ میں کمیابی چاہیے تو اس صورتحال میں افغانستان اور انڈیا فائنل سے باہر ہوں گے اگر افغانستان نے پاکستان اور انڈیا کو شکست دی تو پھر انڈیا آؤٹ لیکن پھر بھی پاکستان اور سرلنگا کی مابین مقابلہ ہوگا جو جیتا وہی فائنل میں اور یہ چانسز بہت کم ہے سرلنگا کو ہر حال میں انڈیا سے جیتنا ہوگا اور پاکستان کو سرلنگا یا افغانستان سے جیتنا ہوگا اگر تین و دو دو میچز جیت جائے تو پھر رن ریٹ دیکھا جائے گا جس میں پاکستان پہلے سے مضبوط ہے یہ کرکٹ گیم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کمنٹ میں بتائی گا کہ کونسا ٹیم جیت جائے گا یہ کپ لائک دے اور شیئر کرے شکریہ